ہلو اسلام علیکم میں ہوں جعفر علیوہ میں آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ لوگ کو وید پروف دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے گوگل کی ایڈسن اپروول کس طرح لینی ہے ایک ٹیوب ڈیش بورٹ پہ اس سے پہلے آپ لوگوں میں میں نے ویڈیو میں سمجھایا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ٹیوب ڈیش بورٹ کس طرح بنانا ہے ٹیک ہے تو بغیر ٹائمز آئے کیے ہوئے سکرین کی طرف جاتے ہیں اس طرح سے پہلے میں آپ لوگ کو پروف دکھاتا ہوں ڈیٹ فائیز ٹیک ہے تو یہ ہے میرا پہلا بلوگ جو میں آپ لوگ کو ڈیٹ فائیز دکھاؤں گا کہ میں نے کب اپلائی کیا تو مجھے اس کی اپروول کٹ ملی ہے ٹیک ہے تو یہ نائن جوٹ کو میں نے پہلے اپلائی کیا تھا تو گوگل کی طرف سے میسیج آیا ہے بارہ جولائی کو کہ کنیکٹ یور سائٹ تو سٹارٹ ارننگ میں یہ آپ لوگ کو دکھا بھی سکتا ہوں ٹیک ہے کنیکٹ یور سائٹ یہ بارہ جولائی کا تھا اس کے بعد تیرہ جون کو پھر میسیج آیا ہے کہ ایٹس ٹائم ٹو ارن ٹیک ہے فرم یور سائٹ تو ہی ویلی ریویو دی پیمنٹ انفرمیشن کنیکٹ اینڈ ریویو انٹائر سائٹ چیک دیٹس کمپلائی ہوئی ٹیک ہے گوگل والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ نے جو انفرمیشن سببیٹ کی ہوئے وہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پولیسی کے مطابق ہے یا نہیں ٹیک ہے اس کے بعد پھر سے سترہ جولائی کو ایک میسیج آیا ہے اپلیکیشن سٹیٹس کا تینکیو فاریور انٹرس ان گوگل افریویو انگیر اپلیکیشن آور سپیشلیسٹ ہی فاؤنڈ ایٹ ناز ناٹ میٹ آور پروگرام کرائی تھی گیا ٹیک ہے اپلیکیشن سٹیٹس کا سب کو آتا ہے ٹیک ہے اس کو ریزولف کس طرح کریں گے اس کے بعد میں نے پیمنٹ انفرمیشن جو تھی اپنی وہ میں نے اپ ڈیٹ کر لی کسی اور نام سے رینڈم نام آپ لوگ چوز کر سکتے ٹیک ہے پیمنٹ انفرمیشن سچ اس بیلنگ ایڈریس ٹیکس آئی ڈی فول لیگل نام آپ ڈیٹڈ یہ میں نے کوئی رینڈم نام لکھا ہوا ہے یہ میل آیا تھا سترہ جون کو ٹیک ہے سوری سترہ جون کو میں نے اپ ڈیٹ کیا ٹیک ہے اس کے بعد اٹھارہ جون کو اٹھارہ جون کو سترہ انیس پہ مطلب صبح پانچ بچ کر انیس منٹ پہ مجھے میسیج آئے کہ کانٹ ریلیشن ان ایکٹیویٹنگ یور ایک ہوں ٹیک ہے کیا آپ کا ایک ہوںڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ٹیک ہے اس کے بعد پائیس جون کو ٹھیک ہے اٹھارہ جون کو یور سائٹ از ریڈی ٹو سر ایڈسن ایڈس ٹھیک ہے یہ ہو گیا پروف اب میں آپ لوگ کو اسی ایکاؤنٹ کا ایڈسن دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا ایڈسن ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ ڈش بورٹ دیکھیں تو وہ بالکل ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اس کی میں آپ لوگ کو پبلیش آئی ڈی بھی دکھا دوں تاکہ آپ لوگ کی جو کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ سر یہ جھوٹ ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں فالت ہوئے تو یہ سب ان لوگ کیلئے کینڈلی آپ سب لوگ میرے بردر جیسے ہیں جتنی نالج مجھے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں وہی سکا رہا ہوں کچھ الٹا سیدھا نہیں بول رہا تو یہ دیکھیں یہ ابھی میں یہاں سے پبلیش آئی ڈی یہاں پہ آپ لوگ یہ پبلیش آئی ڈی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے لاسٹ میں دیکھیں نائن سیون سیون اس کی پبلیش آئی ڈی اور یہ دیکھیں اس کی پبلیش آئی ڈی نائن سیون سیون یہ والی آئی ڈی چیک کریں اور ایمیل والا آئی ڈی تو یہ تو تب پروف ان لوگ کی لئے ٹھیک ہے میں اس کو ریفریش بھی کر دیتا ہوں ایک ملتبہ تاکہ آپ لوگ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی سکرین شارٹ ہے یا کیا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایک پروف ابھی میں آپ لوگ کو دوسرا پروف دکھاتا ہوں تو یہ بھی دیکھیں یہ دونوں میں نے ایک ٹائم پہ اپلائی کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو جون کو تین جون کو میں نے اس کو بھی اپلائی کیا تھا سیون جون کو میں نے جو انفارمیشن تھے پہ میں انفارمیشن وہ میں نے اپ ڈیٹ کی ہیں اس کے بعد اس پہ بھی مجھے اپلیکیشن سٹیٹس کا جو ہے وہ میسیج آئے تھا آفٹر ریویو ویور ویوریرہ ڈیٹس ناٹ میٹ کرائی چیرہ جو نہیں یہ آپ نوٹ کر یہ تھا نو جو نو جون کو یہ میسیج مجھے آیا تھا اس کے بعد نو جون کو پھر میں نے کچھ چینجز وغیرہ کر کے سولہ جون کو ایڈی سووجون یہ سولہ جون فرائیڈی کو پانچ بچ کر بائیسمنٹ پہ ٹھیک ہے اس کی بھی آپ لوگوں میں پبلیشر آئی ڈی دکھاتا ہوں چلتے ہیں ایڈ سین پہ یہ دیکھیں آپ ایکٹیو ہے اس کے بعد پیمنٹ انفارمیشن ایکاؤنٹ سیٹنگ پہ آ کے سیٹنگ میں آپ لوگوں میں پیمنٹ انفارمیشن ایکاؤنٹ انفارمیشن میں یہ پبلیشر آئی ڈی دکھاتا ہوں تاکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ بالکل فراڈ ہے یہ فالدو ہے تو میں ان لوگوں کو پھر سے ویلکم کہتا ہوں ان کی موٹیویشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لاسٹ والے ڈیجٹ 331 یہ پبلیشر آئی ڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پبلیشر آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ایک بار پھر سے ریفریش کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرے بھائیو آپ لوگوں نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو میں اتنی محنت کر رہا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگ سیکھیں مجھے کمنٹس کمنٹس کریں اور اسی ویڈیو میں میں اپنا وٹسیپ نمبر جو ہے وہ میں دے رہا ہوں آپ لوگ گروپ جوائن کریں اور وہاں پہ آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا آپ لوگ کے روف کا کہ آپ لوگوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا معین میں رکھا ہوا ہے تو چلو چلتے ہیں پھر سے ایک دفعہ میں آپ لوگ کو پھر سے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایکٹیو ڈیش بورٹ کس طرح بنانا ہے اور اس پہ اپروول پھر کس طرح لینا ہے تو ریسنٹلی میں نے ایک ایک اکاؤنٹ پہ اپلائی کیا ہوا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کی جی میل بھی میں دکھا رہے تھا ہوں اس پہ بھی مجھے اپلیکیشن سٹیٹس کا مسئلہ ہوا ہے ابھی میں نے پھر سے اپلائی کیا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کا بھی میں بتاتا ہوں یہ آگے ہیں یہ بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اٹھارہ جون کو ٹھیک ہے اٹھارہ جون کو میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور انیس جون کو مجھے میسیج آئے ویلکم ٹو لیٹس گیٹ سٹارٹ ویٹ ایٹسن اس کے بعد مجھے یہ میسیج آئے ہیں چوبیس جون کو ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ لوگ کو ایٹسن دکھا دیتا ہوں میرے بھائیو کچھ سیکھو یہاں سے کچھ سیکھ کے جائے ہیں آپ لوگ میں یہی چاہتا ہوں سٹارٹ ویٹ ایڈیو پیمیٹ انفرمیشن ٹھیک ہے یہ ابھی تک اپروف نہیں ہوا انشاءاللہ دو تین دن میں یہ بھی اپروف ہو جائے گا تو یہ ایک سیگرڈ میتڑ ہے جو میں آپ لوگ کو پہلے میں اپروف دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائے یہ رہا تڑے کا ہوں اس پہ مجھے اپلائی کیسن سٹیٹس کا آیا تھا یہ پبلیش آئی ڈی کیا ہے نائن وان وان ٹھیک ہے اس میں یہ پبلیش آئی ڈی دے کے لاس ڈیجٹ نائن وان وان ٹھیک ہو گیا تو یہ تو تب پروف اور تو کائنڈلی اگر میرے ویڈیو پسند آیا ہے آئے ہوا ہے کیونکہ یہ میں نے آپ لوگ کو پروف کے ساتھ دکھا دیا ہے ٹھیک ہے کائنڈلی اٹس مائی ریکویسٹ کہ میرے سبسکرائبر ٹو کے تک پہنچ جائیں اور میرے یہ ویڈیو شیئر کرے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سٹیپ وائز کے آپ لوگوں نے ایکٹیو ڈیشپورٹ کس طرح بنانی ہیں اور اسی ایکٹیو ڈیشپورٹ پہ آپ لوگوں نے اپنے بلاغر کا یا ورڈپریس کا ویب سائٹ ایڈسن سے کس طرح اپروف کرنا ہے ٹھیک ہے تب تک آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کریں اس کو دیکھیں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آیا ہے آپ لوگ کو تو آپ لوگ کمنٹس میں میں دے رہا ہوں اپنے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دے رہا ہوں وہاں پہ میں نے پورے طریقہ بتائے ہوئے کہ آپ لوگوں نے کسٹم ڈومین پہ اور فری ڈومین پہ کس طرح اپروورٹ لینے ہیں گوگل ایڈسن سے اور ویڈسیپ نمبر بھی چھوڑ رہا ہوں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے ویڈسیپ کو بتا سکتا ہے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ